آج جو میٹنگ ہوئی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سٹریٹیجی تھی وہ ڈسکس ہوئی جو پلٹیکل سیچویشن پاکستان میں ہیں اس پہ ڈسکشن ہوئی اور جو اس وقت ملک ملک کے جو حالات ہیں اندرونی اور بیرونی ان کے اوپر حالات پہ ڈسکشن ہوئی اور اوول اور سیچویشن جو ادھر نیشنلی انٹرنیشنلی ریجنلی جو بھی تھے ان پہ معاملات پہ ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے شمولیت کی جس کی لسٹ جو ہے وہ سیکری جنرل صاحب پروائیڈ کر دیں گے آپ کو اور کچھ سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتا ہے اس نے اختیار کیا ہے چونکہ آپ کی پچیس افراد کی لسٹ جو آپ کی طرف سے فرام کی گئے پچیس کے پچیس نے شکت کی ہے اور وزید کتنے لوگ جہاں ہوتا جا رہا ہے اور ان میں کتنے پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو آپ کے پیپس پارٹی پہ پہلے تھے اور وہ چھوڑ گئے دیکھیں ہر جماعت سے ہیں اور پی ٹی آئی سے بھی ہیں اور دوسری جماعتوں سے بھی ہیں اور جس کی لسٹ جو ہے وہ ٹیلی ویجن پہ بھی دکھاتے رہے ہیں اور وہ پارٹی آفیس جو ہے وہ ان کو پروائیڈ کر دیں گے دیکھیں ابھی جو بھی ڈسکشن ہوگی اس وقت ہم آپ سے بات کریں گے ابھی تک اس پہ ہماری کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی اور جو ہمارا جو موقع ہے وہ ایک ہی ہے کہ پیپس پارٹی جو ہے وہ جمہوری جماعت ہیں کونسٹیٹوشن میں رول آف لاؤ میں بلیب کرتی ہے اور جو بھی ڈسیجنز ہوتے ہیں ان کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے اور انڈیویجولی نہیں کرتے اور پھر ہمارے جو کوئلیشن گورنمنٹ ہیں ہم اس کا بھی حصہ ہیں اور کوئلیشن گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو بھی لائے عمل ہوگا وہ متفقہ ہوگا دیکھیں جہاں تک دیالوگ کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سیریسلی اور انہوں نے ان دا فلور اپ دا ہاؤز صدر آسف دیزرداری صاحب نے بھی اور چیئرمنٹ بلاول بھٹو صاحب نے بھی بہت زور دیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور اس سے ہٹ کر بھی ہم نے یہ کہا کہ یہ پراؤگرٹی پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے کہ وہ انیشیٹیو لیں اس کے باوجود بھی ہم نے انیشیٹیو لیا جو اتحادی جماعتیں تھیں کوئلیشن گورنمنٹ کی اتحادی تھی ہم نے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے اور پھر فائنلی گورنمنٹ نے بھی ان کو آفر دی اور انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ مذاکرات کیے اور مذاکرات کے بارے میں میں آپ کو ذرا تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اچھے پوزیٹیو ہوئے اور ہر چیز پر اتفاق ہو گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ آپ آگے آئیں کچھ ہم پیچھیں چلتے ہیں تو ہمیں گیون ٹیک میں ہم ایجسٹ کر لیں گے ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ بجٹ کے بعد اور جو ٹریٹ پالیسی ہے اس کے بعد اور آئی ایم ایف کی جو ہماری مذاکراتیں اس کے بعد آپ الیکشن کرالیں اور وہ ذہنی طور پر سب مان گئے تھے پھر جب میڈے کی چھٹی ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم ہمارا موقع ایک ہی ہے کہ چودہ مائی کو تمام اسیمبلیوں کو ڈیزول کریں بہ شمول قومی اسیمبلی کیا اور پھر ہم چودہ کو ہی الیکشن کریں ہم نے کہا پھر مذاکرات کس چیز کے کرنے کے لیے آئے ہیں اگر چودہ طریق کی بات آپ کر رہے ہیں then go to the courts the matter is subject is before the court or let the court decide تو ہم نہیں کر سکتے آپ نے غلطی کی قومی اسیمبلی توڑ کے آپ نے غلطی کی پنجاب اسیمبلی توڑ کے آپ نے غلطی کی کی پی کی اسیمبلی کو توڑ کر آج پھر آپ غلطی کر رہے ہیں مذاکرات کی ٹیبل سے آپ جان بوجھ کر اٹھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپرچونیٹی پھر آپ کو نہیں ملے گی